ہے لنکی میں کتنے پیش بھیج رہے ہوں گا کری ہرت injuries dalla leather Mongäischen پیش جارہے ہیں ہر ملک ہیں ہر ملک نے پیش جارہے ہیں By Co جس طرح کا وہ پیشہ لے رہے ہیں ڈیٹھ سو کروڑ اگر اسی نپال کو دے رہے ہیں سیٹر ونجھ پاکستان دو سو کروڑھ روپے دو سو کروڑھ روپے وہ پیسہ ہے جو نرملا سیتا رمنجی نے دیا ہے افغانستان کو مطلب طالبان جو پیسہ دو کہ وہ طالبان کے ہاتھ میں جائے گا سب کو پتا ہے لیکن ہم نے دیا انڈیا نے دیا اور ایک جھٹکے میں افغانستان کو نکال دیا چائنا کے ہاتھ سے بہار اور پاکستان کے ہاتھ سے بہار اگر ان کی جگہ ہمارے فائننس منسٹر کو آپ دیکھ لیجئے اس فائننس منسٹر کو جس کے پاس فائننس ہے ہی نہیں لیکن وہ منسٹر ہے ٹھیک ہے تو ان کے بعد آپ کو اتنی گاڑیاں ملیں گی کہ آپ کو لگے گا کہ شاید اب کسی کار شوروم میں آگئے ہیں لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آگر پاکستان کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے فائننس ہی نہیں ہے پیسہ ہی نہیں ہے تو فائننس منسٹر کیوں رکھا ہے بھئی فائننس منسٹر ہم رکھتے ہیں دوسروں کی فائننس دیکھنے کے لیے پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ کنٹری دیو ہے اس کے پاس بڑا پیسہ ہے تو وہاں جا کے تھوڑا ٹرائم مارتے ہو سکتا ہے کچھ مل جائے مبر کنٹری میں بجٹ انہوں نے پیش کی ہے بجٹ لے گیا ہے نوے ہزار کروڑ انہوں نے ہیلتھ پہ صرف لگا دیا صرف ہیلتھ کے اوپر یہ تو پھر ہمارے لیڈروں کو کرنا چاہیے ویسے تو ہم ان سے مقابلہ کر رہے ہیں ویسے ہم ان سے مقابلہ کر رہے ہیں پر کسی بات پر اتر نہیں رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ملائے صاحبہ جس گاڑی میں بیٹھی ہیں وہ پاکستان کی تیرہ سو سی سی گاڑی ہے اور پاکستان کے فینینس منسٹر کا پروٹکول چیک کیجئے گا تیرہ سو کی ہوگی اٹھارہ سو سی سی کی ہوگی مجھے تو تیرہ سو پندرہ سو کی لگی ہے اور پاکستان کے فینینس منسٹر کو دیکھئے گا رینجرز کی گاڑیاں ڈبل کیبن ڈالے بلٹ پروپ گاڑیاں وی ایٹ یہ وہ مطلب ایسے ترفلات تفان آ جاتا یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ پاکستان ڈبل کیوں ہوئے جا رہے ہیں انڈین بجٹ کے اوپر یہ جی جس کو دیکھو بیڑھ کے انڈین بجٹ پر اپنا جو ہے نا وہ گیان دیے جا نمسکار دوستو جہین ویدیش منترالے کو بجٹ میں اس سال 22,115 کروڑ روپے وید منترالے کو دیا گیا ہے اس میں سے کئی مسلم دیشوں کو پیسہ دیا جائے گا شرلنکا بھٹان اور مالدیو جیسے دیشوں کی بھی مدد کیا جائے گا پی اے موڈی 3.0 کا پہلا عام بجٹ منگلوار کو سنسد بھاون میں وید منتری نرملا سیتا رام نے پیش کیا اس دوران بہت سے سیکٹر ہیں جس کی چاندی ہو گئی جبکہ کچھ سیکٹر ایسے بھی تھے جنہیں نیراسہ ہاتھ لگی اسی بیچ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ عام بجٹ 2024-25 میں کس میتر دیش کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وید منتری نرملا سیتا رام دوارہ گھوشید بجٹ کے انسار 2024-25 میں بھٹان کو 2068 کروڑ کی مدد کی جائے گی وہی نیپال کو 700 کروڑ مالدیب کو 400 کروڑ مورسز کو 370 کروڑ میانمر کو 250 کروڑ سری لنکا کو 245 کروڑ افغانستان کو 200 کروڑ افریقہ کو 200 کروڑ بانگلہ دیش کو 120 کروڑ ایسٹ افریقہ کو 40 کروڑ وہی اگر پاکستان کے آج بھارت سے اچھے سمند ہوتے تو آج پاکستان کو بھی اس سے فائدہ ہوتا آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں انڈین بجٹ اناؤنس کر دیا گیا ہے جی ہاں اور نرملا سیتا رمن جو کہ فائننس منسٹر ہیں انہوں نے یہ بجٹ بتایا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ پاکستان ادنے باولے کیوں ہوئے جارہے انڈین بجٹ کے اوپر یعنی جس کو دیکھو بیٹھ کے انڈین بجٹ پر اپنا جو ہے نا وہ گیان دیے جا رہا ہے اور مزے کی بات یہ کہ ہمارا اور انڈیا کے بجٹ کا کوئی کمپیریزن بیسے بھی نہیں بنتا اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے نہیں کہ ہم آئے میں فور ورلڈ بینک اور کہاں کہاں سے مانگتے رہتے ہیں وہ وہ ایشو ہی نہیں ہے پاکستان ظاہر ہے کہ جتنے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں جتنے مسلم یا نون مسلم یا جتنے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اس سے زیادہ آبادی تو مسلمانوں کی ہندوستان میں رہتی ہے تو آپ ایک ایریا وائز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کتنا بڑھا ہے تو ظاہر اس کا پھر بجٹ بھی بڑھا ہوگا نا بھارت جو ہے وہ اس وقت دنیا کی فورت نمبر پہ ایک آنومی ان کی چل رہی ہے اور ہمارا کوئی نمبر ہی کوئی نہیں ہے تو ہمیں مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں سب سے کیا باولے ہوئے ہیں کہ جی انڈیا کا بجٹ آ گیا انڈیا کا بجٹ آ گیا انڈیا نے پتہ ہے آپ کو ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا چائنہ کے لیے ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ویسے ٹھیک ہے آپ کا بجٹ ہے آپ کی مرضی آپ لوگوں کو مطلب انڈیاں کو کہنی ہوں جو مرضی آپ کریں اپنے بجٹ کے ساتھ جس چیز کے مرضی آپ پرائز بڑھائیں جس کی مرضی کم کریں یہ ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا ہے اور ہمارے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ڈیفنس بجٹ چائنہ کے لیے بڑھایا گیا ہے اب چائنہ کے لیے کیوں بڑھائے گیا ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی چائنہ میں تو آپ لوگ لڑتے بھی نہیں ہے چائنہ میں تو آپ لوگ جیسے کہتے گولیوں بھی نہیں چلاتے مکے لاتے اور چپیڑے لگتی ہیں آپ لوگ جاتے ہیں بورڈر پہ آپ نے یہی تیہ کر کے رکھا ہوئے کہ آپ نے گولی نہیں چلانی ہے اور آپ نے چینیز کو صرف چپیڑ پہ چپیڑ چپیڑ پہ چپڑ لگا جائیں اسے چار پچھ ہماری طرف سے بھی لگا جائیں سی پیک پہ کام نہیں کرے نا ٹھیک سے اس لیے ہم تو مار نہیں سکتے آپ کو بتا ہے ہماری تو مجبوری ہے ہم نے تو ان سے اتنا پیسہ پکڑ رکھا ہے کہ اگر ہم نے ان کی طرف ایک انگلی بھی اٹھا کے کہا نا کہ چپیڑے ماریں گے تو انہوں نے جو ہے نا وہ ہمارے موں سجا دے نا ہم اس بارے میں ڈسکس نہیں کریں میں آپ سے انڈین بجٹ کا بتا رہی تھی بتائیے گیا کہ جی انڈین بجٹ جو ہے وہ تقریباً فائیو ہنڈرین سیونٹی فائیو بلین ڈالر کا ہے ٹھیک ہے نا فائیو ہنڈرین سیونٹی فائیو بلین ڈالر کا جو ہے بجٹ پیش کیا گیا ہے بھارت میں اب آپ بتائیے اب یہ جو پاکستانی بیڑ کے کمپیریزن کر رہے ہیں کہ جی دیکھئے جی بھارت نے بجٹ پیش کر دیا دیکھئے جی بھارت کے بجٹ میں یہ ہے دیکھئے جی بھارت کے بجٹ میں وہ ہے تو مجھے ان سے صرف اتنا پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی پاکستانیوں نے کسی بھی پاکستانی نے کبھی فائیو ہنڈرین سیونٹی فائیو بلین ڈالر دیکھیں مطلب انٹرنیٹ پہ ہی دیکھ لیجئے انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو نہیں ہوگا اگر ان کی جگہ ہمارے فائننس منسٹر کو آپ دیکھ لیجئے اس فائننس منسٹر کو جس کے پاس فائننس ہے ہی نہیں لیکن وہ منسٹر ہے ٹھیک ہے تو ان کے بعد آپ کو اتنی گاڑیاں ملیں گی کہ آپ کو لگے گا کہ شاید آپ کسی کار شوروم میں آگئے ہیں کہ اتنی گاڑیاں آگئے پیچھے ادھر 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 ایسے چلے جا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں مغل بادشاہ ہوں گے اور ان کے گھوڑے گھوڑے جو آگے پیچھے چلا کرتے تھے اسی زمانے میں رہ رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ بجٹ تو کیا ہمارے پاس فائننس ہی نہیں ہے ہم نے فائننس کو دیکھنے کے لیے دوسروں کی فائننس کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی فائننس کو دیکھنا ہو آپ نے دوسرے کی فائننس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم فائننس منسٹر رکھتے ہیں اور لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی اگر پاکستان کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے فائننس ہی نہیں ہے پیسہ ہی نہیں ہے تو فائننس منسٹر کیوں رکھا ہے فائنس منسٹر ہم رکھتے ہیں دوسروں کی فائنس دیکھنے کے لیے پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ کنٹری اس کے پاس بڑا پیسہ ہے تو وہاں جا کے تھوڑا ٹرائم مارتے ہو سکتا ہے کچھ مل جائے اگر آپ بتاؤں گول میٹ کو چھوڑے آپ یہ وہاں کھڑی ہے نا یہ آج کھڑی ہو جائے باہر سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں آپ ویسے بھی مر رہے ہیں آپ ویسے بھی مر رہے ہیں مر رہے ہیں میرے گھر کے اندر ایسی نہیں چلتا اٹھائیس ہزار بلہ ہے اٹھائیس ہزار بلہ ہے بغیر ایسی کے آپ بتائیں مجھے آپ چار پنکھی ہیں چار لیٹے ہیں آپ جاب کیا کرتے ہیں میرا اپنا کام ہے تو میری چیکھیں نہیں کر رہی ہیں اور جو آپ کے پاس میں ان کو دیکھے میں روتا ہوں میں کہتاو یار میں ظلم نہیں کر رہا آپ کے ساتھ یہ سیچویشن ہے اور پھر بڑی بات یہ یہ دیکھیں یہ بھائی سے بات کر کے خوشی اس لیے ہوئی ہے کم از کم انہیں اویرنیس ہے انہوں نے بول ہے پر کنٹری انڈیا ہے ان کی اگر بات کریں انہوں نے ابھی آج بجٹ ایلوگیٹ کیا ہے اس کے اوپر تقریباً نوے ہزار کروڑ انہوں نے میڈیسن کا میڈیکل سیکٹر کا صرف راکھ دی ہے یعنی کہ اور امپورٹیڈ میڈیسن کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے آپ اندر جا کے دیکھیں مرین واز نے پھرکس لگائی ہوئی ہے اچھی بات ہے جب میں یہ پرچی لے کے کھڑا ہونا میرا دل کر رہا تھا میں ایسے لگاؤں اس کے اوپر اپر 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 لکھا تھا فریعت بھی آت آپ کے پاس یہ دو ٹیبلٹ ہی نہیں ہے فریعت بھی آت ایسے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھے کہ بھائی شاید اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں بھائی جان میڈیسن اندر فری مل رہی ہے میڈیسن مل رہی ہے نہیں بھائی ابھی لے کے آرے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے میڈیسن مل رہی ہے یہ گورنمنٹ کیوں نہیں ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے سر وہ کچھ نہیں دیکھ رہی وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم نے اپنی یاشیپوری کیسے کرنے ٹھیک ہے وہ آپ کو بیٹھ بکری سمجھتی ہے اور آپ بنے ہوئے ہیں میڈیسن کمپنیز ہیں ہمارے ہی در تو میڈیسن میڈ پاکستان مقابلہ اس صورت میں کیوں نہیں کرتے سر آپ ہر چیز سوڑے ان کی تعلیم دیکھ لیا بچہ کام پر ایڈیوکیشن کام پر ہے ٹھیک ہے کدھر ایڈیوکیشن نہیں ہے جب تک ایڈیوکیشن نہیں ہوگی اس بھائی کو نہیں پتا ہوگا کہ میرے رائٹس کیا ہیں میری اسٹری کیا ہے میری بنیاد کیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ تو پیڑ بکری ہیں بس دیکھیں گے بولی ہیں بولی ہیں پر کنٹری میں بجٹ انہوں نے بیش کیا ہے بجٹ لے گئے ہیں نوی ہزار کروڑ انہوں نے ہیلتھ پہ صرف لگا دیا صرف ہیلتھ کے اوپر یہ تو پھر ہمارے لیڈروں کو کرنا چاہیے ویسے تو ہم ان سے مقابلہ کر رہے ہیں ویسے ہم ان سے مقابلہ کر رہے ہیں پر کسی بات پہ اتر نہیں رہے ہیں ہم ان کے ساتھ مقابلے میں آ نہیں رہے ہیں اور ہماری سنائی جائے نہیں رہی ہم ہیلتھ میں ان کا مقابلہ کر بائیں گے انڈیا کا ایڈوکیشن میں ان کا ہے مقابلہ بلکل نہیں کر پائیں گے آئی ٹی سیکٹر مطلب ٹکنالوجی میں نہیں کسی چیز میں بھی کوئی مقابلہ نہیں